موسیقی 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 گلشیر علی قادری صاحب انہیں کے ساتھ موجود ہیں واجبول قدر جناب نزمل حسین جنیتی قادری صاحب اور آخر پر ہمارے ساتھ مہمان صلی اللہ خان رسول فیصل آباد کی ممتاز آواز محمد احمد چشتی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کلام بھی سنیں گے گفتگو بھی کرتے رہیں گے تو آج درود سلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے میں ابتدا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ درود شریف ایک بار جو بندہ پڑھتا ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے دس مکیاں ملتی ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں اور دس درچات کی بلندی ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ تبارک طلعہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا جب تک حضور کے اشاقہ رسول آتے رہیں گے درود شریف کی فضائیں بلند ہوتی رہیں گے ستر ہزار فرشتے صبح کو حضور کے روزے پر آتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں مگر جو فرشتہ ایک بار آ جائے تا قیامت اس فرشتے کے دوبارہ بار ہی نہیں آتی ہم جیسے گنگار ہیں جن کو روزانہ کہا جاتا ہے پڑھو درودو سلام یہ کرم ہے یہ سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی ہونے کا یہ شرف ہمیں اور اس کا اعزاز مد رہا ہے کہ ہر گڑی ہر لبھا جب چاہیں جہاں چاہیں ہم دروش کی پڑھتے ہیں اور اپنی قسمت کو جگہ لیتے ہیں بڑھتے ہیں ناتے رسول مقبل صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں بھائی محمد السلام سعیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ووالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید آپ ہمارے بروگرام کا حصہ بنے ہیں ماشاءاللہ بڑی رونک ہے آج یہ سٹوڈیو میں بھی سرکار جوالک صلی اللہ علیہ وسلم کے نات ایک عزاز ہے ماشاءاللہ عرصہ عزاز سے آپ کو حضور کی نات پڑھ رہے ہیں اور آپ کے واردگرامی لکھتے بھی ہیں تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیسا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ کوئی مندہ آپ کو سنہ کھانے رسول کہتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کتنی کا آپ کو وہ محبت ملتی ہے اس بارے میں ہمارے ناتے کو بتائیں جیم نور بھائی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اسلام میں یہ بھی ہے کہ بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے لیکن سنہ کانے میں یہ کرم بھی بات ہے کئی زبانی ایسی ہیں جو علی گلوچ میں استعمال ہوتی ہیں جوٹ میں استعمال ہوتی ہیں دگر فہاشی کی کاموں میں استعمال ہوتی ہیں کتنی کرم واری یہ بات ہے کہ آپ کی زبان حضور پر نحت پڑھنے کیلئے استعمال ہوتی ہیں حضور کے سنہ اگر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑھتیاں کلام شامل کرتے ہیں کیا پیش کرنا چاہیں گے جو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا بڑی عزت سے نوازہ ہے اور یہ پڑھنے والوں کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی سرکار کا کرم ہمیشہ قائم ہوتا ہے اللہ پاک سب کرم فرمائے میں اکلام پشکتا ہوں کرم مجھ پہ جو کمایا ہے کمائے رکھنا کرم مجھ پہ جو کمایا ہے کمائے رکھنا اپنا منگتا جو بنایا ہے کمائے رکھنا اپنا منگتا جو بنایا ہے کمائے رکھنا اپنے آقا کی عطاوں کے کہاں تھا خواب تھا اپنے آقا کی عطاوں کے کہاں خواب تھا بات میری کو بنایا ہے کمائے رکھنا بات میری کو بنایا ہے بنائے رکھنا پکڑے کردار بھی بلتے ہیں کرم سے تیرے پکڑے کردار بھی بلتے ہیں کرم سے تیرے میرے عیبوں کو چھپایا ہے چھپائے رکھنا میرے عیبوں کو چھپایا ہے بنائے رکھنا میرے عیبوں کو چھپایا ہے چھپائے رکھنا ہر ایک اور مدینہ باقی بات حاضری بار بار نصیر فرمائے بڑا ہی پیارا شیر ہجرے تیبا میں ہزاروں کو یوں روتے دیکھا ہجرے تیبا میں ہزاروں کو یوں روتے دیکھا شکر ہے دل پہ بلایا ہے تو لائے رکھنا اپنی مدہت سے مناور کو مناور کر دے اپنی مدہت سے مناور کو مناور کر دے شرف لکھنے کاتیا ہے تو لائے رکھنا اپنا مگتا جو بنایا ہے بنائے رکھنا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خفرت انداز کے اندر محمد اسلام سعیدی صاحب نے حاضر کا شرف حاصل کیا اور بہت ہی خوصرت کلام کا انتخاب کیا کرم مجھ پر جو کبایا ہے کمائے رکھنا اپنا منگتا جو بنایا ہے بنائے رکھنا بڑے ہی خوصرت جملوں کے ساتھ ہم نے سماد کی ان کی حاضری کو بڑھتے ہیں سناخان رسول جناب حافظ محمد کلشیر علی قادری صاحب اور ان سے گھتبو بھی کرتے ہیں ان سے کلام بھی سمادتے ہیں اللہ 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 نئی ریس آن سر جگتے پاک نلین دیاں میری ساں سر جگتے پاک نہ لین دیا جمعیہ ارشن تلیا پاک نہ لین دیا جمعیہ ارشن تلیا پاک نہ لین دیا اللہ 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 مناور بھائی آپ کی نظر شیر پیش کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ پاک نہ لین دیا جمعیہ ارشن تلیا پاک نہ لین دیا پاک نہ لین چمکے سینے لائے آشکہ کی تیا عزتہ پاک نہ لین دیا آشکہ کی تیا عزتہ پاک نہ لین دیا جمعیہ ارشن تلیا پاک نہ لین دیا آشکہ کی تیا عزتہ پاک نہ لین دیا اور پاک حسین دنہ نا نا ازتہ دتیا نے پاک حسین دنہ نا نا ازتہ دتیا نے پاک حسین دنانے ازتاد دیانے دسا کی میں سفت پاک نہ لین دیا دسا کی میں سفتہ پاک نہ لین دیا چمیہ عرشن تلیا پاک نہ لین دیا چمیہ عرشن تلیا پاک نہ لین دیا اور مکتب پیش کرنا چاہتے ہیں جی جی بسم اللہ کہ بن جاندہ جے خاک منور راوہ دی بن جاندہ جے خاک منور راوہ دی رج رج چمدہ تلیا پاک نہ لین دیا رج رج چمدہ تلیا پاک نہ لین دیا چمیہ عرشن تلیا پاک نہ لین دیا چمیہ عرشن تلیا پاک نہ لین دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے خسرت انداز کے اندر سبحان اللہ جزاک اللہ بڑے ہی دن نشین انداز میں حاضری کا شرف حاصل کرے تھے اور نلین پاک کے حوالے سے خسرت کلام انہوں نے انتخاب کیا بڑے ہی خسرت انداز میں پڑا نئی ریسان سارے جگوچ پاک نہ لین دیا چمیہ عرشن تلیا پاک نہ لین دیا اور سیرت رکھن واسطے منگ دے ہر کوئی سیرت رکھن واسطے منگ دے ہر کوئی صدقہ پاک نہ لین دیا صدقہ پاک نہ لین دیا ناظرین اکرام شامل کرتے ہیں ناظرین رسول مکھول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سنہ خانے رسول مزمل حسین جنیدی قادری صاحب ان کو سمات کرتے ہیں موسیقی پہ تم آؤ کرو دید رسول اللہ درے ہے درے پہ تم آؤ کرو دید رسول اللہ وہاں کی خانک پن جاؤ وہاں کی خانک پن جاؤ کہ آئے رحمتِ عالم کیا بات کیا بات کیا بات لگ بڑا سبحان اللہ جزاک اللہ مزمل حسین جنیدی قادری صاحب نے بڑے ہی خوصورت انداز بھی حاضر کا شرق حاصل کیا بہت خوصورت کلام اپنے پیرو پرشد کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہتے ہیں یقیناً گناہگارو نہ گبراؤ کہ آئے رحمتِ عالم نہ قیدو جہان سلکارِ مدینہ صلی اللہ اللہ تبارکتال نے قرآن میں ارشاد شروعایا ہے قرآن مجید فرقہ نحمیت میں وَمَا عَرْسَلْنَا قَعِلَّا رَحْمَةً لِلَالَبِينَ تمام جہانوں کے لئے آقا رحمت بن کر آئے ہیں تو گناہگارو کیوں گبراتے ہو بس ان کتابِ اداری کرو ان پر درود پڑھو فرائض کو آدھا کرو گناہگارو کیوں گبراتے ہو رمضان کا مہینہ جو ہے نیکیاں کرو زیادت سے زیادہ زیادت سے زیادہ نیکی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تم پر فضل کیا جائے بڑھتے ہیں نادکن محمد احمد چیسی صاحب ایسلاباد کے ممتاز سناکرنی صول ہے السلام علیکم جی والیکم السلام خوش آمدید آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں تو پروگرام کے باڑے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ایک ایک ماہ رمضان کے بارے میں بہت کچھ نصیبی ہے کہ یہ ہم آگا کی محفل سجا کر بیٹھے ہوگا اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ آپ نے سبھی کلاموں کو زمان کیا ہے سبھی نے بڑا بڑا ایک حصورت اللہ تو آپ نے کس کلام کس نقشن کہی جی میں نے مزمار بارسی علی رحمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ سبحان اللہ سید و سدا سرکار سنتے ہیں آسر آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں 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 ان کی رحمت لیل آنمی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مزفر وارس نے کیا آپ کو فرمایا ہر بار سنتے ہیں کسی محفر میں ان کے نات پڑھتا ہوں مزفر جب کسی نظر کل میں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشوار سنتے ہیں ہر بار سنتے ہیں سنتے ہیں احمد چشتی صاحب خوبصورت کلام مظفر وارسی صاحب کا اور جملے کی اہدائی کی بہت خوبصورت انداز میں ان کا انداز بہت عالی تھا بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے کلام پیش کیا یقینا یہ بڑی خوبصورت بات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے ہم نے علم اکرام سے کئی دفعہ ہم نے یہ سمات کیا ہے کہ جمعے والے دن جو عمتی حضورت کے ذات پر درود پڑتے ہیں فرمانے رسول ہے کہ وہ درود آقا اپنے کانوں سے سمات کرتے ہیں عام دنوں میں سونے کی پلیٹ میں فرشتے رکھ کر پیش کرتے ہیں مگر جمعے کے دن حضورت اپنے کانوں سے سمات کرتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں کون کون عمتی ان کے ذات پر درود پڑھ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام کی صدائیں ہر جمعے والے دن جمعے کے نماز کے بعد اس شکن رسول کے مساجد سے بلند ہوتی ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاک قیامت چلتا رہے گا یقین یہ حق ہے یہ سچ ہے جہاں بھی درود پڑھو فوراں کبھول ہو جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ لیے گا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہم جلد واپس آ رہے ہیں ناظرین اکرام آپ کا مزبار نوبرالی قادر ایک بار پھر حضر قدمت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آرزور احمد سمائل میڈیا پروڈیکشن کے زیرے تمام رمضان مبارک کی قصوصی ٹرانسویشن واجبال قدر جناب محمد اسلام سعیدی صاحب حافظ محمد قلشیح علی قادری صاحب اور آپ ہی کے ساتھ مزمان حسین جنیتی قادری صاحب اور واجبال قدر جناب محمد احمد چیسی صاحب حاضر کا شرف حاصل کر رہے ہیں گفتگو بھی ہو رہے ہیں اور کلام بھی جاری ہے فرماش بھی ہو رہے ہیں وہ بھی ہم سمات کر رہے ہیں دروت و سلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ سلسلہ چلتا رہتے ہیں اور چلتا رہے گا سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر عبیرز کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق پخشی ہے کہ زمین پر جتنی درخت ہیں میں ہر درخت کو بھی گن سکتا ہوں اس کے پتے کی گنتی بھی کر سکتا ہوں سمندر میں جتنی ریت ہے ہر ریت کے ذرے کو گن سکتا ہوں آسلان کے تاروں تارے کی گنتی بھی ہو سکتی ہے حضرت نے پوچھا کوئی ایسا کام تب سے نہیں ہوتا جبریل وہ بتا عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کا امتی آپ کی ذات پر ترود پڑتا ہے اللہ کی رحمت کتنی برستی ہے وہ مجھ سے گنی نہیں جاتی ہے میں اس بات سے بڑا حیران اور پریشان اور اس واقعوں کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد میرے جذبات کابو میں نہیں رہے کہ دنیا میں ایسا کلکولیٹر ہی ایجاد کوئی نہیں ہوا کمپیوٹر ہی ایجاد نہیں ہوا جو تاروں کی گنتی کر سکے کوئی بندہ ایسا نہیں ہم نے دیکھا آج تک نہ ہے کہ جو درخت کے پتوں کی گنتی کر سکے اور بالخصوص درختوں کی گنتی کر سکے پھر سب سے بڑھ کر ریت کی سمندر میں جو ریت ہے اسے ریت کی گنتی کر سکے یہ کبھی ممکن نہیں ہے لیکن حضرت جبریل محبوب خدا کی بارکہ میں ارز کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں گنتی کر سکتا ہوں مگر وہ عمل مجھ سے گنتی نہیں ہوتا جب اللہ کی رحمت اس بندے پر برستی ہے جو درود پڑتا ہے تو ناظرین اکرام اگر آپ اسی اسی روایت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے روزانہ سو بار درود شریف پڑھتے رہے تو سارا دن آپ پر رحمت ہی برستے رہے اپنا یہ وظیفہ بنائیں کہ روزانہ فجر ہو زہر ہو اثر ہو مقرب ہو عشاء ہو کوئی بھی نماز سو بار درود شریف ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت فرمائے آپ کے گھر پر بھی رحمت فرمائے گا یہاں بہت محمد اسلام صحیح جی صاحب سے پھر کلام صحبات کرتے ہیں جی اسلام بھائی پہلے کلام کے بہت خوصورت انداز میں آپ نے پڑھا تھا آپ کیا پیش کریں گے کون سی کلام کا انتخاب بڑا خوصورت کلام ہے انشاءاللہ میں سناتا ہوں اور کس کو مجھا جائے گی زہرا کے لاد لوکا ہے بڑا سکھی کھرانا لج پال ان کے بابا لج پال ان کے بابا لج پال ان کے نانا زہرا کے لاد لوکا زہرا کے لاد لوکا ہے بڑا سکھی کھرانا لج پال ان کے بابا لج پال ان کے نانا بگڑی ہوئی جہاں کی کسمت کو یہ سوارے مانگے کوئی جو روٹی اونٹوں کی دے کتارے بگڑی ہوئی جہاں کی مانگے کوئی جو روٹی اونٹوں کی دے کتارے ایسا جہان میں ہے بس ایک آستانا لج پال ان کے بابا لج پال ان کے نانا سردار کدسیوں کے بن کر فقید آئے سردار کدسیوں کے بن کر فقید آئے سائے جو دل پہ آئے خالی نہ یہ لٹائے آتا ہے قاتلوں کو آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا لج پال جن کے بابا لج پال ان کے نانا بس ملہ میری زندگی کا جو سب سے اچھا شہر لگا بہت پیارا شہر جنت سس کے جوڑے انڈجلوں کے آئے جنت سس کے جوڑے انڈجلوں کے آئے آئے جنت سزک جوڑے انلاد لوگ آئے شہزادیاں بھی ان کے گھر روتیاں پکائیں اونچا ہاں سب نصب ہے اور تھاٹھ ہے شہانا لجبال جن کے بابا لجبال ان کے نانا لجبال جن کے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ لجبال ان کے بابا اور لجبال ان کے نانا یقینا یہ حقیقت بات ہے کہ وہ پڑھنے والے بڑے خوصورت انداز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سرداروں کا گرانہ ہے کیونکہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے جتنے نبی ہیں ان کے سردار ہیں سرکار مولا علی جو ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں اور پھر جناب سیدہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ سرداروں کا گرانہ ہے سخیوں کا گرانہ ہے اللہ تبارک و تعالی اسے گرانے سے ہمیشہ وبستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے باجب القدر جناب محترم حافظ محمد گلشیر خادری صاحب جی گلشیر حافظ صاحب کینا کلام ہم تسید پیش کروگے جی خالی دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے واہ 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 بہت اچھا کلام ہے بسم اللہ پیش کریں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کا سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کا سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غنا میں مصطفیٰ ہوں یہ میری بے چان ہے میں غنا میں مصطفیٰ ہوں یہ میری بے چان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازر میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازر میں چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے درد دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے شامل کرتے ہیں مضمن حسین چنیتی قادری صاحب سے کلم جی چنیت بھائی آپ کون سا کلم سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے با 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 جی پیش کیسے شہنشاہ بیپا مدینے دیا سبحان اللہ شہنشاہ بیپا مدینے دیا خیر مجدہ میں تیری سرکار جو صدقہ اپنے فقیران داتے سونے آن صدقہ اپنے فقیران داتے سونے آن خالی جھاوا نہ میں تیر دربار چو سبحان اللہ پہنچ ساحل تے سبدے سفینے گئے وقتا والے ہزارہ مدینے گئے سبحان اللہ پہنچ ساحل تے سبدے سفینے گئے وقتا والے ہزارہ مدینے گئے میرے بقتا دکشتی وینا میں خدا میرے بقتا دکشتی وینا میں خدا پار کر دے غما دے تُو مجھدار چون شہن شاہ حبیبہ مدینے دیا حیر مگدا میں تیری سر کا چون کیا بات جے دو نظرہ نے تک آئے رخ یار دا جے دو نظرہ نے تک آئے رخ یار دا مرز وددہ گیا شو کے دیدار دا جے دو نظرہ نے تک آئے رخ یار دا مرز وددہ گیا شو کے دیدار دا نبضہ پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تُسین نبضہ پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تُسین پہلا بدے اُکی ایس بیار جو شہن شاہ سلام بیبا مدینے دیا دھر منگدہ میں تیری سرکار چوں سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا اللہ دے والیان نا پودا اے سنگ جیڑا اللہ دے والیان نا پودا اے سنگ اُس کچتے بیانا اے ہیرے تا لگ جیڑا اللہ دے والیان نا پودا اے سنگ اُس کچتے بیانا اے ہیرے تا لگ اُس ہیرے دا ریندہ نئی کونٹی بیمول اُس ہیرے دا ریدان نئی کونٹی بیمول جھیڑا ڈگ جا اے ٹوٹ کے کسے ہار چوڑ شہن شاہ ابھیبہ ابھیبہ مدینے دیا خیر مگدہ خیر مگدہ مہت رسر کا ماشاہ جنیدی قادری صاحب بہت ہی خفرت کلام کا انتخاب انہوں نے کیا ہے یقینا ہم مگدہ ہی اس دروار کے ہیں وہ کہنے والے کیا خوب کہہ گئے ہیں کہ جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے یہ زبانہ یاروں پانجتن کا ہے ایسا لجپان گرانہ یاروں یہ حقیقت بات ہے اس گرانے کے ہی سارے مگدے ہیں اور اسی گرانے سے کائنات کو تقسیم کیا جاتا ہے رب عطا کرتے ہیں آپ تقسیم کرتے ہیں بڑھتے ہیں سنہ خان رسول محمد احمد چیستی صاحب کی طرف اور ہمارے اقتتامی سنہ خان ہیں ان سے سمات کرتے ہیں اور پھر پروگرام کے اقتتام کی طرح بڑھتے ہیں محمد احمد چیستی صاحب آپ نے سمات کیا ماشاء اللہ ہر ایک بڑے اچھی اور دل نشین کلاموں کا انتخاب کر رہا ہے آپ نے پہلے آپ نے بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا کیا کس کلام کا سوچا ہے بھی آپ پیش کریں جی میں آپ محمد علی زوری صاحب زیمت اللہ نے آپ کا لکھو کلام پیش کریں پیش کریں ہاں 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 اور انہوں نے سٹارٹ میں جو کلام لکھا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اس کا ذکر لکھا آپ نے ہاں او دی بولی رب دی بولی اے او دی بولی رب دی بولی اے گفتار دیا کیا باتا نے گفتار دیا کیا باتا نے نور بھائی مخلوق خدا دی حکبہ سے سر کر دیا کیا باتا athletہ سرکار دیا کیا بات آنے سرکار دیا کیا بات آنے او دی بولی رب دی بولی یہ صدیق عمر عثمان آگنی زہرا حسنین تمانا علی صدیق عمر عثمان آگنی زہرا حسنین تمانا علی میرے مدنی مہید سونے کربار دیا کیا بات آنے کربار دیا کیا بات آنے او دی بولی رب دی بولی یہ اور آخری مقتہ دیکھیں ہم دلی زوری صاحب نے کیا بھی فرمایا ہر ہر بے لے گو جے سلے اللہ روزے تیم فضا سبحان اللہ ہر بے لے گو جے سلے اللہ روزے تیم فضا سبحان اللہ قربان زہوری عقادے قربان زہوری عقادے دھر بار دیا کیا بات آنے دھر بار دیا کیا بات آنے او دی بولی رب دی بولی یہ گفتار دیا کیا بات آنے مکھ لوگ خدا دی اکبہ سے سرکار دیا کیا بات آنے سرکار دیا کیا بات آنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بڑے ہی خوشرت انداز محمد احمد چیزی صاحب کی زہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کا بڑا ہی خوشرت کلام آپ نے پیش کیا جناب حقیقت بات ہے سرکار دیا کیا باتا ہے قرآن میں رب نے ودعا واللہ علیہ ازاں سجا کہا سرکار کے مکڑے کی کیا بات ہے مکڑے کیا کیا باتا ہے سرکار دیا تمہیں یدلہ کیا یدلہ کی کیا باتا ہے سرکار کے چلنے کی کیا باتیں سرکار کے بیٹھنے کی کیا باتیں سرکار کے آنے کی کیا باتیں سرکار کے جانے کی کیا باتیں سرکار کے صحابہ صدیق اکبر کی صداقت کی کیا باتیں حضرت عمر فاروق کی عدالت کی کیا باتیں عثمانِ غری کی سخاوت کی کیا باتیں حیدرِ قرار کی شجاعت کی کیا باتیں میں یوں کہوں تو کوئی بڑی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا بلال کی آزان کی کیا باتیں ہیں حضرت بلال سین کو شین اور آپ تو رہے توت لیتے اور صحابہ عرض کی یا رسول اللہ آزان کی سمجھ نہیں آتی سین اور شین میں فرق محسوس نہیں ہوتا حضور نے ڈیوٹی کسی اور کی لگا دی آزان ہوگئے فجر کی چبات بھی ہوگی کام کاج بھی صحابہ نے کر دی سارکار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے عرض کی فیدہ قومی ابھی یا رسول اللہ ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے آج دن نہیں چڑھ آج سورج نہیں تلو ہو رہا میرا کفر میں جب تک بلال ازان نہ دیکھ سورج تلو نہیں ہوگا یہ مقام ہے اس عاشق رسول کا کہ خود بھی غلام اور باپ بھی غلام والدہ بھی غلام بائی بھی غلام بہن بھی غلام قبیلہ بھی غلام غلام در غلام غلام در غلام غلام نسلوں سے بیچھے غلام ہی چلے آرہے مگر جب یہ غلام ہوئے نا سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پھر یہ بن گئے آج کو کے ایمان یہ شان ملتی ہے پھر سرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ناظرین اکرام یہاں پر وقت ہماری پروگرام کا اختتام ہوا ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی جتنے میں ہمارے آئے و کم شکریہ دا کرتے ہیں بڑے خود صورت اندازت میں اللہ ہر مقام پر عزت اور مقام اور چورت اور بلندی اس ذکر کے ساتھ کے ہر موڑ پر آپ کو عزت اور شانت آف رمائے ہمارے ساتھ لئے گا اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجئے آپ کا مذبان منبرکاتی دوبارہ حضر ہوگا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ